نظرین اور عزیز طالب علموں آداب نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انورسٹی کے جانب سے پیش کی جانے والے آج کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں ایم اے سال دوہم کے طلبہ کے لئے ایک مذاکرہ جس کا موضوع منتخب کیا گیا ہے اردو صحافت کا آغاز اور ارتخاب اس مذاکرے میں حصہ لینے کے لئے ہم نے دعوت دی ہے مولانا آزاد نیشنل اردو انورسٹی کے شعب ترجمہ کے صدر پروفیسر محمد زفر الدین صاحب کو ان کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحیفہ نگار جناب غزم فر علی خان ان کے علاوہ حیدرباد سینٹرل انورسٹی کے سابق صدر شعب اردو پروفیسر رحمت یوسف زی صاحب بھی اس مذاکرے میں شامل ہیں میں انورسٹی کی جانب سے آپ تمام کا آج کے اس مذاکرے میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہوئے سب سے پہلے میں زفر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اردو صحافت کو بالخصوص ہم ایک آئینہ تصور کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ صحافت لوگوں کو باشعور بنانے میں کلیدی رول ادا کرتی رہی ہے یہ بھی ایک عام سی بات ہے آپ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اردو صحافت یا اغبارہ سے خبل اطلاع بہم پہنچانے کے وہ کون سے ذرائع تھے جس کی مدد سے لوگوں تک اطلاع پہنچائی جاتی تھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شیعات صاحب میں اردو انیورسٹی کا مشکور ہوں کہ مجھے اس اسٹیج پہ مدعو کیا گیا دیکھیں اغبارات کے آغاز سے پہلے رسل رسائل کے اور مواصلاتی نظام کے بے پناہ طریقے تھے دراصل جب ہم کررہ عرض پر انسانی وجود کا جب مطالع کرتے ہیں وجود کے آغاز کا مطالع کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ روز اول سے ہی لوگوں کو ایک دوسرے سے مواصلات کرنا یعنی ترسیل کی ضرورت پیش آتی تھی سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں اور ہماری اسٹرین بھی اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ اشاروں کے ذریعے کام چلائے جاتا تھا اس کے بعد جب زبان بنی بھی نہیں تھی تب زمین پہ کچھ آڑی ترسیل لکیریں ہوا کرتی تھیں جس سے لوگ اپنے میسج کو دوسرے تک پہنچاتے تھے جو بات کہنا چاہتے تھے وہ دوسرے تک پہنچاتے تھے اشارے کنائوں میں اشارے کنائوں میں پھر لکڑیوں کا اور پتھروں کا سہارا لینے لگے کہ اگر ایک چوکور قسم کی لکڑی ہے تو اس کے کچھ معنی ہوتے تھے اگر گول لکڑی ہے تو اس کے کچھ معنی ہوتے تھے وہ لکڑی ایک آدمی اٹھا کر دوسرے کو دے دیتا تھا اور اس کی بات اس تک پہنچ جاتی تھی لیکن جب ہم باقاعدہ ترسیل کی بات کرتے ہیں تو اس کا آغاز اشاروں کنائوں سے نہیں بلکہ اس وقت سے ہم لیتے ہیں جب زبان کا آغاز ہو چکا تھا زبان کا آغاز ہوا تو منادی کا طریقہ اختیار کیا گیا نوابین راجہ جب اپنے میسج عوام تک پہنچانا چاہتے تھے تو گاؤں کے چاپال پر یا کسی بھی نکڑ پر ڈھول بجا کر لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا وہ مخصوص قسم کا ڈھول ہوتا تھا اور اس کی مخصوص آواز ہوتی تھی اس کی ایک خاص اس کا ایک لہن ہوتا تھا جس پہ لوگ جمع ہوتے تھے اور سمجھ جاتے تھے کہ عربابِ ہر وقت کی طرف سے کوئی پیغام دیا جانے والا ہے جب وہ وہاں پہنچتے تھے تو منادی والا اپنا میسج یا اپنے سرکار کا میسج عوام تک پہنچا دیا کرتا تھا منادی کے علاوہ پھر جب تحریر کا آغاز ہوا تو پھر لوگوں نے گاؤں اور شہر کے مختلف علاقوں میں جو اہم جگہ ہوتی تھی ان جگہوں پہ لکھ کر بورڈ آویزہ کرنے کا طریقہ شروع کیا یہ جو عمل تھا پتوں کے اور پیڑوں پہ جو جو بلکل درست فرما رہے ہیں پتروں پہ پتوں پہ پھر دھاتوں پہ پھر پتھروں پہ اس سے قبل کی بات ہے کہ پتھروں پہ یہ سب میسج دیا جاتا تھا اس کام کے لیے اہم مقام کے طور پر مذہبی مقامات کو بھی انتقب کیا گیا جو میسج دیا جاتا تھا وہ مذہبی مقامات پہ لگا دیا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پر لوگ زیادہ تعداد میں آئیں گے اور وہاں پہ کچھ سکون کے ساتھ آتے ہیں تو میسج کو پڑھیں گے اور پھر ان تک یہ بات پہنچ جائے گی تحریر کے آغاز کے ساتھ ہی خطوط کے ذریعے لوگوں نے اپنے میسج ادھر سے ادھر پہنچانے شروع کیے اور خطوط جو ہے ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ ہمارے اخبارات کے ابتداء کا جو پیش خیمہ ہیں وہ خطوط ہیں زفر صاحب آپ نے یہاں پر پیم رسانی کے آغاز اور ارتخاب پر مفصل روچنے ڈالی اب میں پروفیسر رحمت صاحب آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ مغل دور میں اخبارات کے سلسلے میں ایک بازابتہ اور باشوری کوشش کا آغاز کیا گیا تھا تو آپ ہمارے ناظرین بالخصوص طلبہ کو یہ بتائیں کہ یہ کس طرح کی کوششیں تھیں کہ اسے بنیاد مانا جاتا ہے اخبارات کی اشارت کے سلسلے کی دیکھیں مغل دور اور اس سے پہلے بھی جو شاہی خاندان تھے ان کی کوششی رہی کہ ان کے فرمان ان کے پاس کی جو اطلاعات ہیں وہ اطلاعات عوام تک پہنچیں جفر صاحب نے کہا منادی کے ذریعے اطلاعات کی جاتی ہے وہ ایک الگ طریقہ تھا لیکن جب تحریر وجود میں آ گئی اور لوگوں نے لکھنا پڑنا شروع کیا تو شاہی خاندانوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہ تحریر کرتے تھے اور تمام جو عدداران تھے ان تک کوئی اطلاع پہنچائی جاتی تھی اور پھر وہاں سے وہ اطلاع نچلے لیول پر پہنچتی تھی مقصد صرف یہی تھا کہ جو نظم نسق ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے اور جو احکام ہیں ان کو پورا کیا جا سکے جس طریقے سے بادشاہ یا نواب یا راجہ کی مرضی ہے مغل دور میں بازابتہ طور پر خلمی اقبار کا طریقہ شروع ہوا لیکن وہ صرف تین چار بار ہی اس طرح کا اقبار وجود میں آیا ہے مقصد اس کا یہی تھا کہ عوام تک کسی بات کو پہنچانے کے لیے عدداروں کو اطلاع دی جائے مقصد عدداروں کو اطلاع دینا تھا اس کا ایک انورس طریقہ بھی وہیا تھا یعنی جو مختلف علاقوں پر لوگ متعین ہوتے تھے ان کا کام یہ تھا کہ اپنے اپنے علاقے کی اہم خبریں جی وہ بادشاہ تک پہنچائیں یا جو عامل ہے اس تک پہنچائیں وزیر یا جو بھی اہم آدمی ہیں پہنمروں کے سریعے وخائنگاروں کے سریعے تو وخائنگار وہ لکھتے تھے اور وہ میسیج جو ہے وہ بادشاہ تک یا عامل تک پہنچتا تھا اور اس کے بعد پھر اس پر جو عمل نرامد ہونا ضروری ہوتا وجہ اس کی یہ تھی کہ مملکت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور کیا ان کی ریاکشنز ہیں ان کی رد عمل کیا ہیں اس سے ابا خبر رہنا ضروری ہے تو اس قیال کے مد نظر وخائنگاری کا طریقہ یہ طریقہ مغلس اہد میں بھی تھا اور اس سے پہلے شیرساسوری کے اہد میں بھی رہا اور اس سے پہلے تغلق کے پیریڈ میں بھی رہا خاندان غلامان کے پیریڈ میں بھی رہا تو بادشاہوں کا یہ ایک طریقہ رہا ہے اور میسیج بھیجنے کے لیے جو طریقہ تھا وہ کبوتروں کے ذریعے یا پھر کسی میسنجر کے ذریعے یا کسی آدمی کے ذریعے اس کو بھیجا جاتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ شیرسوری نے ایسا انتظام کیا تھا کہ ڈاک انتہائی تیزی سے پہنچ سکے تو اس نے مختلف مقامات پر سرائیں بنوائی تھی اور وہاں گھوڑے تیار رکھے جاتے تھے اور پھر ایک آدمی وہاں پہنچتا اور اپنا جو پیام ہے وہ پیام حوالے کرتا دوسرے کے اور دوسرا فوراں وہاں سے نکلتا اور اس طرح سے بغیر رکے کہیں وہ میسیج بادشاہ تک پہنچ سکتا تھا تو بہت مضبوط نظام پیام نسانی کا انہوں نے تیار کیا تھا مغل دور میں اگر آپ جو اکبار کی آج کی جو حیت ہے اس طرح کے حیت کی بات کریں تو شاید ویسی حیت نہیں تھی یعنی پچاس کاپیاں لکھی گئیں اور ان کو تقسیم کیا گیا روم میں البتہ یہ ہوا ہے کہ وہاں لکھا جاتا تھا اور اس کو دیواروں پر جسمہ کیا جاتا تھا یا پھر اس کی کاپیاں بنوائی جاتی تھیں لوگوں تک اس کو پہنچائے جاتا تھا لوگ پڑھا کرتے تھے جیسے کہ زفر صاحب نے بتایا گزت جو ہے اصل میں ایک سکہ ہے جو ان کو ملتا تھا تو سننے والا ان کو معاویزہ ایک طرح سے آدھا کرتا تھا تو روم میں آپ کو اکبار کی پہلی نظر آئے گی لیکن اس سے پہلے چائنہ میں بھی اکبار کا آغاز ہو چکا تھا اور چائنہ کا جو رسم الخط ہے وہ بہت عجیب خسم کا ہے ہمارے لئے عجیب خسم کا ہے ان کے لئے ظاہر ہے کہ عجیب نہیں ہے تصویری اسم الخط سے بہت خریب تو انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ بلوکس تیار کیے کیونکہ ایک لفظ ایک لفظ کے لئے جب وہ ایک لفظ لکھتے تھے تو اس کا کئی لمبا چوڑا مفہوم اس کا ممکن ہو سکتا تھا حالانکہ وہ دیکھنے میں بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کافی مفاہی موجود ہوتے تھے انہیں پورا جملہ اس کے لئے ایک لفظ یا دیر لفظ میں سارا کام بلوک کر سکتے تھے تو بلوک تیار کیے لکڑی کے بلوک جن میں کریت کر کھوٹ کر لکڑی کے بلوک پر اس کو کھوٹ کے اس کو پرنٹ کیا جاتا تھا یعنی تباہت کا جو پہلا مرحلہ ہے تو چائنہ میں پہلی برتبہ یہ کام ہوا اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ اغبارات کا ایک مسلسل سلسلہ مورڈن ٹیکنالوجی سے مربوط ہوتے رہے ہو پرنٹنگ ٹیکنالوجی سے آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے اغبارات کی تباہت بھی بڑھتی گئی غزم فرحیل خان صاحب آپ ہمارے ناظرین کو اللہ بتائیں کہ جیسا کہ ابھی یہاں ذکر کیا گیا کہ اردو کا پہلا اغبار جام جہانوہ رہا تو آپ یہ بتائیں کہ اس اغبار کی اشارت کے بعد کس طرح سے صحافت نے اپنے بازابتہ سفر کا آغاز کیا وہ کون سے مراحل تھے جس کا آپ یہاں پر خاص طور پر ذکر کرنا چاہیں گے کن حوالوں سے آپ اس بات کو پیش کریں گے کہ صحافت نے جو سفر کیا اپنا وہ یہاں سے بازابتہ سفر ہم اسے کہیں گے ہاں اس اغبار کو آپ نقطہ آغاز ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن جہاں تک ارتقائی مراحل کا تعلق ہے اردو صحافت کی ترقی کا تو اس میں کئی مراحل آئے میں کہتا ہوں دونوں پروفیسرز کی موجودگی میں کہ اردو صحافت کے بچنے اور ترقی کرنے کا سہرہ اردو کی اپنی سخت جانی سے تعلق رکھتا ہے یہ زبان کی اپنی خوبی تھی کہ اس نے اپنے ہر دور کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو سمجھا اور ان تقاضوں کو پورا کیا اور وہ جو میسیج اس دور کا تھا وہ میسیج اہل اردو تک پہنچایا بہت دور کی تو بات میں نہیں کرتا البتہ مولانا آزاد سے میں کٹ آؤٹ ایئر بناتے ہوئے چلتا ہوں تو مولانا آزاد ہی کی بات لیجی آپ کہ اگر مولانا نے اپنے ان دونوں اغبارات سے الہلال اور الہلال سے وہ شعور نہیں پیدا کیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو بولنے والے اس دور کے سیاسی دھارے سے دور ہو جاتے تھے تو اردو صحافت کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے اہل اردو کو اپنے اپنے دور کے تقاضوں سے ہماہنگ کیا واقف کروایا باشور بنانے کی کوشش کی اور میں کہوں گا کامیاب کوشش کی اگر یہ نہیں ہوتے اردو اغبارات ہم ترسیل کا اگر کوئی علمیاں ہوتا تو شاید آج جتنی پسماندگی ہے اہل اردو کی اس سے بھی قیدوں نہ زیادہ ہوتی تو اردو اغبارات اردو صحافت کا یہ بڑا احسان ہے اہل اردو پر کہ اس نے ان کو اپنے احد سے ہم کنار ہونے اور سمجھنے کے قابل بنایا ہے آزادی کی جدو جہد میں بلخصوص ہندوستانی عوام کو باشور بنانے کے سلسلے میں جو رول اردو اغبارات نے اس وقت کے ادا کیا اس سلسلے میں آپ کیا سوچتے ہیں بہت آزادی کی پوری تحریک جو اردو بولنے اور پڑھنے والے لوگوں تک جو چل رہی تھی اور اردو والے جو اس سے وابستہ تھے وہ تمام تر اردو اغبارات کے ذریعے تھے پوری تحریک سے نہ صرف واقف ہوتے تھے بلکہ ان کے جذبات کا اظہار انہی اخباروں میں ہوتا تھا اور جیسا کہ ابھی محترم غزنفر صاحب نے فرمایا کہ اس وقت اخبارات ذہن سازی کرتے تھے اس وقت اخبارات تربیت کرتے تھے اس وقت اگر دینی معاملات ہو تو دینی معاملے کی تربیت کرتے تھے مذہبی معاملے کی اگر سیاسی شعور پیدا کرنے کی بات ہو تو سیاسی شعور پیدا کرتے تھے اس وقت چونکہ ہمارا ایک طویل عرصہ انگریزوں کے خلاف جد و جہد میں گزرا ہے تو ہمارے جتنے ابتدائی دور کے اخبارات پر آپ نظر ڈالیں تو ان کے موضوعات میں دیکھیں مختلف موضوعات ہوتے تھے آج ہی کی طرح کھیل ہے تہذیب ہے سیاست ہے معاشرت ہے سب کچھ ہے لیکن ان سب پہ جو حاوی ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ فرنگیوں کے خلاف کس طرح لڑا جائے کس طرح محاضرائی کی جائے کس طرح ان کو دیش سے نکالا جائے کس طرح ان کو یہاں ناکام اور بھاگنے پہ مجبور کیا جائے اور اس کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے تک کہ اردو کا پہلا اخبار ہم سبھی لوگ جہام جہانمہ کو نہیں بلکہ مولانا باقر کے دہلی اردو اخبار کو مانتے رہے دہلی اردو اخبار جو دہلی سے نکلتا تھا اس کے ایڈیٹر کو کہ ساتھ کیا سلوک کیا گیا انہیں موت کی سزا دے دی گئی کیوں دی گئی اس لیے کہ وہ انگریزوں کے خلاف لکھتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اسی اخبار نے تخصیم ہند کے بعد اردو اخبارات نے جو اداریے لکھے اردو اخبار سے بہتر اداریہ کسی نے نہیں لکھا جی حالانکہ اس اخبار نے نہ صرف اپنے پہلے ایڈیٹر کو گمایا بلکہ اس کی پوری لائبریری تباہ کر دی گئی جی اس کے پورے دفتر کو تحس نحس کر دیا گیا لیکن آج اگر ہم اس وقت کے اردو اخبار کو اٹھا کر آج کے اردو اخبار سے دیکھیں تو معاملہ ذرا جدہ معلوم ہوتا ہے اور نہ صرف جدہ معلوم ہوتا ہے بلکہ تھوڑا افسوسناک معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ آج ہمارے اخبارات نشیب و فراز کا شکار ہیں آج بے سمتی کا شکار ہیں اس وقت اگر ایک ایڈیٹر ہوتا تھا جو عام طور پر مالک بھی ہوتا تھا جی عام طور پر مالک بھی ہوتا تھا تو وہ جو ایڈیٹر ہوتا تھا وہ اس اخبار کو اپنے زندگی کا مقصد بناتا تھا قوم کی صلاح کا مقصد بناتا تھا اور وہی لکھتا تھا جسے وہ صحیح سمجھتا تھا آج ہمارے اخبارات وہی لکھتے ہیں جو ان کے سیاسی آقا چاہتے ہیں یا جو جس سے ان کو کچھ فائدہ ہونے کی امید ہوتی ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں ایسا نہیں ہوتا شاید زفر صاحب بہت زیادہ جنرلائز کر کے بول رہے ہیں اس کو مگر یہ ضرور ہے کہ اخبارات کے مالکین کا مزاج اخبار پر حاوی رہتا ہے ایکزیکٹ ایکزیکٹ میں ممکن ہے ان کی فکر جو ہوتی ہے جو غالب ہوتی ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے بھلے یوں منفی ہوئے مضبط ہاں بلا امتیاز بلا امتیاز وہ ہوتی ہے جی تو اور جہاں تک اخبار کے مالکین کا تعلق ہے اردو صاحبت میں تو ہمیشہ مالک ہی ایڈیٹر رہا ہے دوسری زبانوں میں ایک فرق یہ ہے کہ ایڈیٹر الگ ہوتا ہے اور مالک ہوتے ہیں لیکن ایک ایڈیٹنگ کا جو کام ہوتا ہے وہ کوئی ایکسپرٹ کرتا ہے یا جاننے بوجھنے والا کام آدمی کرتا ہے یہاں ایسا نہیں ہے یہاں تو یہ ہے کہ تقریباً سارے اخبارات اردو کے وہ تو مالکین ہی ایڈیٹر ہیں اور انہی کی مرضی اور مرشہ کے مطابق کام ہوتا ہے لیکن پوری اردو اخبارات کی تاریخ پر اگر نظر ڈال دیں تو آج تک جو ابتدائی اور اولین اخبارات کا سہرہ جن کے سر ہے وہ تو انہی کے سر رہے گا لیکن اس کے علاوہ جس اخبار کا نام لیا جاتا ہے سب سے بلند اخبار سب سے اعلیٰ میار صحافت کو بلند درجہ پہ پہنچانے والا اخبار وہ ہے قومی آواز جس کا آغاز انیس سو پیتالیس میں ہوا تھا اس کے سرپرست امالکان جواحر لالنہرو پنڈی جواحر لالنہرو اور کانگریس پارٹی تھی لیکن اس کے ایڈیٹر حیات اللہ انساری تھی اور اس اخبار نے اپنے اداریے کے ذریعے چونکہ وہ بے ایک وقت دہلی لکھناوں پٹنا سرینگر وغیرہ سے جاری ہوا تھا تو اس نے جو میار بنایا آج کے دور میں چونکہ اب وہ اخبار مرہوم اخبار ہو چکا ہے تو آج کے دور میں آہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ غزم فر صاحب نے فرمایا کہ مالکان کے جذبات مالکان کے خیالات مالکان کا نظریہ پورے اخبار میں دیکھتا ہے آپ اخبار دیکھ کر ایک منٹ میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اخبار کا مالک کس نظریہ کا آہ حامی ہے گویا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اخبارات مقصدیت سے دور ہو رہے ہیں رحمت صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب رجحان میں تبدیلی آئی بالخصوص کہا جاتا ہے کہ آود اخبار جو لکھنوں سے شائع ہوتا تھا آود پنچ جی تو وہاں سے رجحان میں تبدیلی آئی صحافت کے تو آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں آود پنچ کا ماملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پیشکش کو اپنے اظہار کو تنز اور مزاہ کے وادثے سے پیش کیا موشی سجاد حسین اصل میں دلچسپی پیدا کرنے کی رہے ہیں مسائل ان کے ہاں بھی ہیں خوم کے مسائل مذہبی مسائل یا ہندوستان سے جو متعلق مسائل ہو سکتے ہیں وہ سارے زیر بحث اس میں تھے بلکل ویسے ہی جیسے دوسرے اخبارات میں ہو سکتے ہیں لیکن لہجہ انداز بیان کا جو طریقہ ہے وہ وہ مختلف تھا اور کچھ اس طرح سے پیشکش اس میں ہوتی تھی کہ لوگ دلچسپی سے پڑھتے تھے اور اس کا لطف لیتے تھے نہ صرف لطف لیتے تھے بلکہ اس کا اثر بھی خوبل کرتے تھے تو اس اعتبار سے تھوڑا سا تبدیلی وہاں محسوس ہوئی ہے لیکن یہ ہوا یوں کہ لندن سے ایک پرچہ نکلتا تھا اباں نکلتا تھا لندن پانچ اور اسی کے انہی خطوط پر منشی سجاد حسین نے عوض پانچ جاری کیا اور کئی بڑے بڑے لوگ اس میں لکھتے رہے ہیں یہاں تک کہ اکبر الابادی بھی انہوں نے بھی کچھ کنٹیبیٹ کیا ہے اس میں تو رجحان کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے یہاں تو صرف پیشکش کی بات ہے عوض پانچ نے رجحان کو تبدیل نہیں کیا رجحانات بعد میں وجود میں آئے ہیں دیکھیں شروع میں جب دلی اغبار یا جام جہانما کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں کوشش یہ تھی کہ مختلف علاقوں سے خبریں جمع کر کے عوام تک پہنچا دی جائیں وہاں یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم کسی خاص پالیسی کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو باقر صاحب نے جو اغبار جاری کیا تھا اس میں بھی یہی قیفیت تھی البتہ ایک بات ضرور ہے کہ خلے مولا کی جو تفصیلات ہیں وہ زیادہ چھپا کرتی تھی اور یہ بات انگریزوں کو ناغاوار لگتی تھی یہی اور انگریزوں کے خلاف بھی انہوں نے شاید کہیں نہیں لکھا لیکن احتیاز سے وہ تنخیض ضرور کیا کرتے تھے جہاں کہیں ان کو موقع ملتا بڑی احتیاز سے ظاہر ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ جو حکومت ہے وہ اگر مخالف ہو جائے تو ہمارا ہمارے نہ گزر بسر ممکن ہے اور نہ زندہ رہنا ممکن ہے اور ہوا یہی دروس کا رحمت صاحب زفر صاحب یہ بتایا کہ بیسویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی اس میں ایک انخلابی تبدیل آئی صحافت میں اردو صحافت میں بالخصوص تو آپ اس حوالے سے یہ بتائیں کہ دو اہم نام آتے ہیں بیسویں صدی سے خبل اور بیسویں صدی تک مولانا آزاد اور محمد علی جوہر کے تو آپ یہ بتائیں کہ کس طرح سے مولانا زفر علی خان بھی خمیدار جی جی کس طرح سے آپ ان شخصیتوں کو دیکھتے ہیں کس طرح سے ان لوگوں نے اس انخلاب کی سر پرستی کی اور کس طرح سے اس انخلاب کو جو صحافتی انقلاب ہم جس سے کہیں گے کامیاب بنایا ہے بھئی یہ دونوں تو ابقری شخصیتیں تھی جی ان دونوں کی شخصیتیں ایسی تھی جن کے وارے میں واقعی جو کہا جاتا ہے کہ فلان اپنی ذات میں انجمن تو یہ اپنی ذات میں انجمن اور ادارے تھے اور ان کی پوری ذات خدمت خلق کہیے یا خدمت قوم کہیے کے لیے وقف تھی اور اس کے لیے ان لوگوں نے سہارا بنایا صحافت کو جی جو ظاہر ہے کہ سب سے معصر ذریعہ ہے عوام تک پہنچنے کیا اور عوام کے جذبات کی ترجمانی کا جی مولانا آزاد نے کلکتہ سے اور مولانا محمد علی جوہر نے دہلی سے جی ان دونوں نے ایک ساتھ انیس سو بارہ میں سرگرم صحافت کا آغاز کیا جی انیس سو بارہ میں کلکتہ سے آہ الحلال شروع ہوا اور انیس سو بارہ ہی میں جی ہمدرد کا آغاز ہوتا ہے جی ان دونوں کے نظریات تھوڑے بہت فرق سہی چونکہ مولانا آزاد واقعیتاً ایک مولانا بھی تھے جی ان کے نظریات ذرا دوسری طرح سے آتے تھے اس میں مذہبیت بھی غالی بہتی تھی خاتیبہ عدب بھی رہتا تھا اور سیاست بھی رہتی تھی شاید اسی لئے حسرت نے کہا کہ جب سے دیکھی ابو کلام کی نظر نظم حسرت میں وہ مزا نہ رہا اب جبکہ مذاکرہ کا وقت تمام ہو چاہتا ہے غزم فر صاحب آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مجموعی طور پر جو آج کے مذاکرہ کا موضوع تھا اردو صحافت کا آغاز اور اس کا ارتخواہ تو اس سلسلے میں آپ کل آج اور آنے والے کل کے تناظر میں کیا سوچتے ہیں کل ہمارا گزشتہ کل بھی اچھا تھا لیکن آج کل بہت اچھا تھا آپ کہیں گے ہاں گزرا ہوا بہت مشکل حالات میں اردو صحافت چلی بھائی جس لحاظ سے اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے آج تو میں بلا شبہ کہہ سکتا ہوں ایک ورکنگ جنرلسٹ کے حصے سے کہ جتنے موڈرن جدید تقاضے ہیں جتنی آہ کچھ سہولتیں آئیں ہیں ان سب سے اردو صحافت استفادہ کر رہی ہے اب اپنی اپنی گنجائش کے مطابق ہوتا ہے وہ کام اور مستقبل میں بھی آہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو صحافت کو بحیثیت ایک پیشے کے کوئی خطرہ نہیں ہے البتہ ایک اندیشہ میں ظاہر کردتا ہوں گفتوں کے اختتام پر کہ اردو پڑھنے والوں کی تعداد اگر مناسب رہی معقول رہی تو یہ اخبارات آئندہ بھی اب پوری موڈرنیٹی کے ساتھ پوری سہولتوں کے ساتھ شائع ہوتے رہیں گے سب کچھ انحصار کرتا ہے اہل اردو کی تعداد پر وہ اگر گھٹنے لگی ظاہر ہے کہ اردو اخبارات بھی متاثر ہوں گے تو ان کی تعداد کو بڑھانے کی ضرورت ہے اردو لیکن نہیں کہ اس کا مستقبل بھی بہت شاندار ہے حال بھی اچھا ہے اور ماضی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک قابل تعریف تک کیسے مسائل حالات میں ہمارے بزرگوں نے اخبارات نکالے گئی واقعی ان کے لئے تو جو بھی ہم کریڈٹ دیں وہ کم ہے بہت شکریہ جناب غزم فریل خان صاحب پروفیسر محمد زفرودین صاحب پروفیسر رحمت یسوزی صاحب کہ آپ نے آج کے اس مذاکرے میں شرکت کی اور اردو صحافت کے آغاز اور ارتقاء کے متعلق سیر حاصل گفتگو کی میں مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے جانب سے آپ تمام کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ دا کرتا ہوں اور ہمارے ان طالب علموں سے جو آج کے اس موضوع سے متعلق کچھ استفسارات ان کے ذہنوں میں ہوں اور وہ کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پتہ بتانا چاہوں گا آپ پتہ نوٹ کر لیں نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی گچی بولی حیدرباد پانچ لاکھ بتیس آج کی اس نشست کا یہی پر اختتام عمل میں آتا ہے آئندہ پروگرام تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی